حجم بس اللہ الرحمن الرحیم و بین السین وسلم اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ تیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین وآلہ اللہ علیہ وآلہ آدائر امت مہین منجیوں میں دعوت تھے حمیرہ وآلہ دین رب شلالی صدری ویسرلی عمری وآلہ رکھتا من بسانی یفکہو کولی یاکہ شفر کربن واجب حسین اکشکر بھی وخربن مومنینہ بیک کے غنق حسین درود پر محمد ویل بیت محمد اللہ علیہ وآلہ محمد دعا ہے پر پر دکھا رہے آلو بانگان مجالیس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے اس عزت والے دروار سے کوئی خالق حمل نہ جائے میرے مالک کے جو آت بلند ہیں بادشاہ حسین کے آتوں کا واسطہ میرے مالک مستقبل میں اس مزدین قرآن کو دہشتگردی کے عذاب سے محفوظ ہونا ہے بار بولیس کے جوانے ہماری حفاظت پر معمول ہیں دعا مانگو مالک ان کی حفاظت فرمائے مالک ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے مالک پاک فوج کی حفاظت فرمائے بندہ ہوگی جیتے آمین نہ کیوں ہوئی نہیں سکتا اس دور کی دعا مبارم آخری دعا ہے آمین کہنا پھر آمین کہے کہ سواب میں شریک ہو جانا میرے مالک ہم وارس کے دوتوں کو بھی وارس ہیں مالک ہم گرے گاروں کو پردے والے وارس کی زیادہ نصیب پرد زغادروں کی برا اجازت اللہ پہ شروع کیجئے ماشاءاللہ صدا سکھی نہیں آپ لوگ صدا آباد رہیں یہ نگینہ دلِ یزدہ میں گڑا لگتا ہے بسم اللہ یہ نگینہ دلِ یزدہ میں گڑا لگتا ہے شہدادر یسکر پہ میں چار مصرے پڑھنی ہے تعالو سن لو یہ وہ شہید ہے اس کربلا کا جس کی عمر سب سے کم ہے جس نے کام سب سے بڑا کی ہے یہ نگینہ دلِ یزدہ میں گڑا لگتا ہے بسم اللہ کیا ہے یہ شہدادہ آہ میں تجھے بتاؤں یہ نگینہ دلِ یزدہ میں گڑا لگتا ہے عرش بے شیر کے قدموں میں بڑا لگتا ہے بسم اللہ یہ نگینہ دلِ یزدہ میں گڑا لگتا ہے عرش بے شیر کے قدموں میں پڑا لگتا ہے ایک شہدادہ جس کا نام ہے علی اکبر اٹھارہ سال اس کی عمر ہے عام شکل پہ عمر ہے وہ شہدادہ اس کی ماں کا نام ہے امی اللہ علیہ ایک شہدادہ علی اصغر جس کی ماں کا نام ہے امی رباب یہ دو نام زین برکھنے ہیں اور میں اپنی آج کی نوکری شروع کر رہا ہوں یہ نگینہ دلِ یزدہ میں جڑا گڑا لگتا ہے عرش بے شیر کے قدموں میں پڑا لگتا ہے عرش بے شیر کے قدموں میں پڑا لگتا ہے کابر کی رات تک اس بندک اپنے بیٹے پہ آسانوں کا جیسے بات سمجھ آئیے اور وہ بولا میں سمجھوں گا میری آج کی نوکری ہو گئی دو نام زین برکھنا میں تجھے بتا دوں علی اصغر ہے کیا یہ نگینہ دلِ یزدہ میں گڑا لگتا ہے عرش بے شیر کے قدموں میں پڑا لگتا ہے اور عمی لیلہ نے عقیدت سے کہا عمی رباب تیرا اصغر میرے اکبر سے بڑا لگتا ہے جی 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 ہائے بری جی 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 میں لگتا ہے عمی لیلہ نے عقیدت سے کہا عمی رباب تیرا اصغر میرے اکبر سے تیرا اصغر میرے اکبر سے بڑا لگتا ہے تیرا اصغر میرے اکبر سے بڑا لگتا ہے شیعہ سنی دونوں عالم یہاں میں تسامنے کھڑے کر دوں میں بات کر دوں میری بات کی نفی کر دیں میں اپنا مذہب تبدیل کر دوں گا مذہب چھوڑ دوں گا پچھلی زندگی سے توبہ اگلی ساری زندگی سے غلامی میں گزاروں گا یہ بات سارے مانتے ہیں کہ جو بچہ شیر خاری کی عمر میں دو سال کی عمر میں دنیا سے چلا گیا اسے یہ عزت دی چاہے گی کہ بروز عاشر وہ اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر دیں گا یہ میری بات سمجھنا اور مجھے دعا دینا اصغر کی عمر تھی چھے مہینے میں پھر کہہ رہا ہوں شیعہ سنی جونسہ مرضی عالم میرے سامنے بٹھاؤ میری بات کی نفی کر دیں پچھلی زندگی سے توبہ اگلی ساری زندگی اس کی غلامی میں مذہب تبدیل کرلوں گا میں کہہ جو شیر خار بچہ بھی دنیا سے چل بسا جو شیر خار بچہ بھی میں بتا لوں اصغر حسین ہے کون جو شیر خار بچہ بھی دنیا سے چل بسا لے جائے گا وہ خلد میں خود والے دین کو محشر میں خلد بانٹ کے آئیں گے جب حسین جنت میں لے کے جائے گا اصغر حسین جی 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 موقع انہاتا جنہا گیا بچھے بات چاہے ہائے لی جی 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 مائنہو کر دوں بسم اللہ جی مائنہو کر دوں بسم اللہ جی مائنہو کر دوں میں شر میں خلد بانٹ کے آئیں گے جب حسین جنت میں لے کے جائے گا اصغر حسین کو جنت میں لے کے جائے گا چودہ سو سال پہلے کی بات ہے میدان کربلا دس مہورم میں شہداد علی اصغر کو تیر لگا ٹھیک ہے یا میں خیالات کی دنیا میں گیا میں نے شہداد ایک ادم بیات لگا یا مولا علی اصغر فطرت کا تقاض ہے کہ تیر لگنے کے بعد آپ کو رونا چاہیے آپ مسکرہ رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتے ہیں علی اصغر نے میدر دیکھا میدر دیکھے فرماتے ہیں اباس فونے انصاف نہیں کیا تنامو اینی والا یا نامو کل بھی آنکھ سوتی ہے ہمارے دل کبھی سوتے نہیں آنکھ سوتی ہے آنکھ سوتی ہے ہمارے دل کبھی سوتے نہیں دو شیر میں پڑھیں دو ربانگیاں میں پڑھیں دو کتے میں پڑھیں اتنی داد بندی جتنی آئی اتنی تشیل نہیں دیتی ٹھیک ہے تے ممبر حسین تمیہ جان سب کبلہ میں آدھا پہاں چوتھ ہمیس رہ میں پڑھن دیو اس پنڈال جو ایک بندی بھی آکے بولن تو دل نہیں آیا میں ڈیرگیوں دے اترہ کیوں دیشہ گردی اختیار کر ساں میں نے کہا اصغر بولا یا رسول اللہ یا اصغر آپ پر رونے سے یا آپ مسکر آ رہے ہیں اصغر میں یہ طرف دیکھے فرماتے ہیں تنامو اینی والا یا نامو کل بھی تُو نے انصاف نہیں کیا آنکھ سوتی ہے ہمارے دل کبھی سوتے رہی اصغر فرماتے ہیں مسکر آکے کہے گیا اصغر مجھے ہم ہیں اولاد علی میدان میں روتے ہیں جی 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 یہ بندہ نہیں بولتا ہم نہیں بولنی کبھیلت کی یہ جہاں تبالی کیلئی ہے اب کچھے آئے گری تیر کھا کے مسکر آکے کہے گا یا سنرمجی ہم ہے اولاد علی میدان میں روتے نہیں ہم ہیں اولاد علی میدان میں روتے نہیں حسین نے اپنا چھے مہینے کا اصغر اٹھایا خیمے سے میدان میں لے کے جا رہے تھے واللہ حسین کی عزت کا واسطہ پنڈی بھٹیان والو میرا لفظ سمجھو اس کی قدر کر کے مجھے دعا دو حسین نے اپنے اصغر کو اٹھایا پھر چلے شاہ کس شان سے بے شیر کو لے کر نکلے شاہ کس شان سے بے شیر کو لے کر نکلے وہ کون سی شان ہے جس سے حسین نے اصغر کو اٹھائے اور حسین میدان کی طرف چلے شاہ کس شان سے شاہ کس شان سے بے شیر کو لے کر نکلے میں تھکیا نہیں میں بھولیا نہیں دیری میرے سامنے کھلی پہ گئے نہ میں تھک گیا نہ میں بھول گیا قرآن دیسوں میں سوئی دکھنا میں جملہ کھانتے میرنال کے بن سی تیرنال کے بن سی تو بول سیں نہ بول سیں نہ سمجھنے پتہ نہیں چلو پڑی دینے ہاں نہیں بولنگے اور کی کر لیں گے شاہ کس شان سے بے شیر کو لے کر نکلے کیسے جیسے کعبے سے یلی تھام کے سرور کعبے سے یلی تھام کے سرور نکلے جیسے کعبے سے یلی تھام کے سرور نکلے کعبے کی رات تک اس بندے اپنے بیٹے پہ آسان ہوگا جیسے بات سمجھا گئی اور اوپر سے وہ بول پڑا میں سمجھوں گا میری آج کی نوکری ہوگئی شاہ کس شان سے بے شیر کو لے کر نکلے جیسے کعبے سے علی تھام کے سرور نکلے جیسے کعبے سے علی تھام کے پورا شہر میرے سامنے بیٹھے ایک آٹھ مانگ رہوں جو مجھے میرے حصے کی قیمت دے دے علی اسغر ہے کیا جیسے کعبے سے علی تھام کے سرور نکلے عام بچہ تو نہیں فخر زبی ہے اسغر عام بچہ تو نہیں فخر زبی ہے اسغر عام ہو اسماعیل نے وہاں پہ اپنی ایڑیاں رگنی اور ایک چشمہ نکل آیا دنیا نے بات بنا دیا امہ تجھے بتاؤں علی اسغر ہے کہ شاہ کس شان سے بے شیر کو لے کر نکلے وہاں اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی تھی اور ایک چشمہ نکل آیا تھا علی اسغر کی شان بتاؤں شاہ کس شان سے بے شیر کو لے کر نکلے جیسے کعبے سے علی تھام کے سرور نکلے عام بچہ تو نہیں فخر زبی ہے اسغر یہ اگر ایڑیاں رگڑے تو سمندر نکلے سمندر میں بچہ تو نہیں اے اے میرے کم اے دھوڑا کم نہیں دھوڑا کمیں بولنا میرے کم یا تمرنا ہم بچہ تو نہیں فخر زبی ہے اسغر یہ اگر ایڑیاں رگڑے تو سمندر نکلے ایک بحض ہے گھنٹوں کی تقریر ہے ان دو مصروں کے پیچھے آہ میں تجھے بتاؤں تیک پنٹی بھٹیاں پورے شہر دی موجود کی جو میرا دل ہی نہیں منیندہ اکبر نے جا کے جنگ کی بڑے بیغیرتوں کو واسل جہنم کیا اسغر گیا اسغر نے جنگ نہیں کی مسکرہ ہٹ دکھائی کربلا کے میدان میں جس رنگ سے جس انداز سے جنگ حسین کی اسغر نے کی کسی شہید نے کی نہیں ہے گھنٹوں کی بحث دو مصروں میں بند کروں اور جاروں شاہ کس شام سے بیشیر کو لے کر نکلے جیسے کعبے سے علی تھام کے سرور نکلے عام بچہ تو نہیں فخر زبی ہے اسغر ایک بحث ہے جو بند کروں یہ اگر ایڈیاں رگڑے تو سمندر نکلے میں پیاداں تیرے بچوں کی سمجھ بھی کسے آتی ہے حسین وہ جو اسغر تھے نا میدان میں اکبر نکلے جی 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 رکھواری رکھواری جی میں نہ کر جائے حتہ مالک کی علی ہے حتہ سے ہائے دری بسم اللہ درود پڑھ دیں ملکے بلند آس بسم اللہ بسم اللہ اللہ علیہ وسلم اجازتہ کی بلا تیرے بچوں کی سمجھ بھی آپ کے دلوں کی دھڑکن اس دھرتی کا بہت بڑا نام علامہ صاحب میرے پیچے تشریف لیائیں دو سے چار میٹور فضائل یا علی مدد تیرے بچوں کی سمجھ بھی کسے آتی ہے حسین وہ جو اصغر تھے نہ میدان میں اکبر نکلے وہ جو اصغر تھے نہ میدان میں مولا کی عزت کا واسطہ پنڈی بھٹیوں والو آج پورا شہر پورا علاقہ میرے سامنے موجود ہے اور میں آج یہ بات کروں مولا کا واسطہ ان چوزوں سے طورہ ہٹو داد ہوندی کی اوکھی گلدی سوکھی گلدی داد نہیں ہوندی داد ہوندی یہ جڑی اوکھی گلدی لبی بنجے ساڑے مجل سے اندر جل سے اندر میار وقار ہی رہ گیا جزاکر آیا اس فضائل پڑے بندے کھلو گئے مصحب پڑے بندے کھلو گئے بار آگے پوچھا اکیڑا پڑے فلانا پڑے کی پڑے ساکھیر کر دیتی سوکھ پڑے اکیر چھڑے یار روٹی کھان دے جی نہیں کسی تتانس نہیں ساڑے مجل سے اندر کانونی یہ رہ گیا مولا دن آنے اگلی نسل اگلی جاکری نگلنا تو محروم ہوندی پہ یہ ان باتوں کو بھی تھوڑا سا سنو یہ کبھی مولا نے وفا کی زندگی نے وفا کی مولا نے زندگی عطا فرمائی چاہیے شریعہ ہوسپیٹل ہونا چاہیے ٹھیک ہے ان باتوں بھی تھوڑا سا زندگماؤ اور میں وقت تھا دا دھون دی اوکی گل تھی گل میں اوکی شروع کیتی ہے اور میں ویدان کتنی دیرے توڑا مجمع کتنی دیر تا ہی میرے نار رلدہ بے ہاتھ بنی کھلا دو منٹ تھی صرف میں تون کڑوی گولی دیتی ہے تیک گل میری بڑی اوکی ہے اور میں دریا کھلو دا پتہ نہیں ہے سن دن یہ نہیں سن دے شاہ کس شان سے بے شیر کو لے کر نکلے جیسے کعبے سے یلی تھام کے سرور نکلے عام بچہ تو نہیں فخر زبی ہے اسغر یہ اگر ایڑیاں رگڑے تو سمندر نکلے تیرے بچوں کی سمجھ بھی کسے آتی ہے حسین وہ جو اسغر تھے نا میدان میں اکبر نکلے بغیر نصر کیے بغیر تشریح کیے بغیر بات کیے اسغر کا ایک نبی سے متبادلہ کرا رہا ہوں دیکھتے ہیں کون افضل ہے کس کی شان بڑی ہے یہ اگر ایڑیاں رگڑے تو سمندر نکلے پورے شہر کی موجودگی میں میں کہہ رہا ہوں کہاں جھولے کا تکلم کہاں میدان کی بات کہاں جھولے کا تکلم کہاں جھولے کا تکلم کہاں میدان کی بات کہاں جھولے کا تکلم نا 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 پنٹی بٹی آلو میری گال سنو اٹھ دھیانیج میں تو اٹھ دکھوں نے بڑی دعا لائیے بڑی دعا لائیے اور میرا دل نہیں کہ میں اسے دعا جو ملے تو دعا بھی ملے نا 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 میری دل ہی نہیں میری حسم ہو گئی مولا حسین دی عزت دی کا سمی اور بولنا ہر بندے اپنے اپنے نصیب نوع ہیں کیونکہ مجلس میں بندہ نہیں بولتا عقیدہ بولتا ہے مجلس میں بندہ نہیں بولتا میں پھر کہہ رہو بندے نے اپنے لئے بولنا ہے اس کی دلیل بھی دے تم مجلس میں بندہ نہیں بولتا ماں کی تربیت بولتی ہے باب کی شرف مجلس میں اب بولنا اپنے لئے میرے لئے نہیں بولنا میں پیادان کہاں جھولے کا تکلم کہاں میدان کی بات میرے واسطے نہیں آپ نے واسطے ہی بول لے کہاں جھولے کا تکلم لے کر نکلے سرور نکلے سمندر نکلے وہ جو اسغر تھے نہ میدان میں اکبر نکلے یہ ساری شاعری کہ دنیا میں کھڑوں کاف کیا تلاش کرو مجھے دعا دو وہ جو اسغر تھے نہ میدان میں اکبر نکلے اور کہاں جھولے کا تکلم کہاں میدان کی بات بولنے میں تو یہ عیسیٰ سے بھی بہتر لکھنے جی سر کے سر کے انہاں چند سلام حق جے حائدری بولنے میں تو یہ عیسیٰ سے بھی کیا بات ہے سرے سال یار سر حق زارت تشمن دلانے میشو یاری یاری میں بے کھڑے بولنے میں تو یہ عیسیٰ سے بھی بہتر نکلے ہون جڑا بندہ کی دے رکھ دے میرے ہونے تو ہی پڑے تو لے میرے اگلا جملہ تو لے برابر آبے تو بولنی ورنہ مرشد رہی تھی کوئی نہیں بولنے میں تو یہ عیسیٰ سے بھی بہتر نکلے بولنے میں تو یہ عیسیٰ سے بھی بہتر نکلے فطرہ سایہ حسین کے جھولے سے پر مس کی پر مل گئی پرواز کی آسمانوں پہ چلا گیا جس کا بیٹا بیٹے دیتا ہے تجھے اس کی عزمت سنا رہا ہوں حسین کے جھولے سے پر مس کی پرواز کی آسمانوں پہ چلا گیا وہاں پہ فرشتوں نے پوچھا فطرہ تجھے پر کیسے ملے ہیں تیرے پر تو جل گئے تھے تیرے پر تو جل گئے تھے ہمیں تفصیل سے بتا تجھے پر ملے کیسے ہیں فطرہ نے دو جملے بولے کہتا ہے میرے پاس تفصیل صرف اتنی ہے میرے پاس اور کوئی تفصیل ہے نہیں دو جملے بور کے اوپر اوڑ گیا اس نے دو جملے کیا بولے بولنے میں تو یہ عیسیٰ سے بھی بہتر نکلے پورا پنڈال اپنے پیرے دکھلو جاتا تھوڑیے فطرہ دیگلوڈیے بولنے میں تو یہ عیسیٰ سے بھی بہتر نکلے اور عرش پہ جا کے علامت صاحب عرش پہ جا کے یہ فطرہ نے بتایا سب کو کیا بس ادھر مس ہوا جھولا تو ادھر پر نکلے جی 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 نوکر 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 انہتوں جاناں بنا جی میں نوکر ہوں فطرہ نے کہا میرے پاس اس سے آگے تفصیل ہے ہی نہیں بس ادھر مس ہوا جھولا بس ادھر مس ہوا جھولا تو ادھر پر نکلے بس ادھر مس ہوا جھولا بس ادھر مس ہوا جھولا تو ادھر پر نکلے آہ تجھے حسین کے اختیارات بتاؤں حسین نے اپنا سر اٹھایا کربلا کا میدان دس مہرم دس لاکھ کی آنکھوں میں ایک حسین نے اپنی آنکھیں ڈالی دس لاکھ کی طرف دیکھے فرماتے ہیں اوکوفیو اوہ شامیو تم نے مجھے غریب سمجھے نا 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 اوکوفیو اوہ شامیو تم نے بھی باہر والا حسین دیکھا تم نے اندر کا حسین نہیں دیکھا کوم کی منزل پہ ہے فائز میرے اندر کا حسین یہ بات کہہ دی آگے سے شمر آگے بڑھا اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی کوم کی منزل پہ ہے فائز تیرے اندر کا حسین یہ کیا سوئے گیا حسین نے ریت کی مٹھی اٹھائی یوں چلو میں پھری پھر یوں کیا دس لاکھ کو دکھا کے فرماتے ہیں کوم کی منزل پہ ہے فائز میرے اندر کا حسین پتہ نہیں کیا بنے گا جشن ہو جائے گا ملاد ہو جائے گا محفل ہو جائے گی چوب ہو جائے گی کیا ہوگا حسین فرماتے ہیں کوم کی منزل پہ ہے فائز میرے اندر کا حسین اب بیچا ہوں تو اسی ریت سے لشکر نکلے اب بیچا ہوں اب بیچا ہوں پھر اٹھایا حسین نے اپنے اسکر کو اسکر کو اٹھا کے فرماتے ہیں اسغر اب بول اسغر اب ان سے کرام کر اسغر اب تو بول اسغر اب تو بول اسغر نے سر اٹھایا حزین کی آنکھوں میں آنگے ڈال کے فرماتے ہیں بابا میں کوئی عام بچہ ہوں بے دل کا جو دل ہے میں اسی دل کا مقی ہوں چھوڑا ہوں مگر جس میں شریعت کی جبی ہوں حد یہ ہے کہ انگوشت سعادت کا نگی ہوں اکبر زینال انداد تو اسغر ہی نہیں ہوں اکبر زینال انداد تو داد بنتی ان سے ہے یہ جو میری مائے بہنیں بیٹھی ہیں یہ دے سکتی نہیں ان کے اسے کی داد ہوگی جو تم نے مجھے دعا کی صورت میں دلی ہیں اسغر فرماتے ہیں بابا میں کوئی عام بچہ ہوں بے دل کا جو دل ہے میں اسی دل کا مقی ہوں چھوڑا ہوں مگر جس میں شریعت کی جبی ہوں حد یہ ہے کہ انگوشت سعادت کا نگی ہوں اکبر سے نال انداد تو اسغر ہی نہیں ہوں کالار میں وقت گل بے گردان جتنی انہائلال یہ میں دعا دیتی ہے انہوں نے دعا اس تو اٹھتے دیو بے وقت میں تنسی دعا دی رہی ہے نہیں تھا اور گل ہی کوئی نہ تو اڈے گول رہا ہے نہ میرے گول رہا ہے اسغر فرماتے ہیں اپر سے نال انداد تو اسغر ہی نہیں ہوں بابا مجھے لے تو جائے میں عام بچہ نہیں اس نسل سے ہر نسل کو امداد منے گی ماں کو میرے جھولے سے اولاد منے موسیقی 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 میں لکھوری پڑھتا ہوں جی میں لکھوری پڑھتا ہوں جی میں لکھوری پڑھتا ہوں میری مجال میں نہ پڑھا اس نسل سے ہر نسل کو امداد ملے گی ماں کو میرے جھولے سے اولاد ملے گی میں بلنا میں یہاں سے مسائب کی طرف جارہا تھا چھے میسے ریوڈ پڑھوں اور جارہا ہوں ماں کو میرے جھولے سے اولاد ملے گی سر اٹھایا حسین کی گود میں اس وقت اس وقت کے علی نے دس اللہ کی آنکہ میں اٹھا لگے فرماتے ہیں کوفیوں ہو شامیوں تم مجھے جانتے ہو میرا نام ہے علی اسکر فرماتے ہیں ہم خلق ہوئے ہم نے کیا خلق یہ جینا ہم خلق ہوئے ہم نے کیا خلق یہ جینا ہم سے ہی بنا دار میں بکشش کا صفینا شائری کی دنیا میں کھڑوں کافی تلاش کر مجھے دعا دے جب انسان کو گرمی لگتی ہے تو کیا آتا ہے بس یہ باپ ذہن میں رکھنی ہے اور مجھے دعا دے نہیں ہے اسکر فرماتے ہیں ہم خلق ہوئے ہم نے کیا خلق یہ جینا اوہ تم ہمیں روٹی اور پانی سے جیتلا رہے ہو کہ تمہارے پاس غربت ہے ہمارے پاس روٹی ہے پانی میں نا 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 فرماتے ہیں ہم خلق ہوئے ہم نے کیا خلق یہ جینا ہم سے ہی بنا دار میں بکشش کا صفینا کہتے ہو جسے رزق وہ ہے اپنا پسینا کہتے ہو جسے رزق وہ ہے اپنا پسینا کہتے ہو جسے رزق وہ ہے اپنا پسینا ماسون کے ٹکڑوں پہ ہی پلتے ہو سبینا چودہ سو سال پہلے علی اصغر نے جملہ کیا کہ قیامت تک کے موں توڑ کے رکھ دیئے ماسون کے ٹکڑوں پہ ہی پلتے ہو سبینا تمہیں شرم نہیں آتی دوزخ کی طرف اپنے عمل جھانک رہے ہو دوزخ کی طرف اپنے عمل جھانک رہے ہو جس بندے کے پاس معرفت ہوئی اس کی زبان بے ساختہ بولے گی جس کے پاس معرفت نہیں اس کی دادت تازیانی سے بھی بری ہے فرماتے ہیں دوزخ کی طرف جس بندے کے پاس معرفت نہیں اس کی دادت کو کیا کروں گا دعا تو بڑی دور کی بات ہے دوزخ کی طرف اپنے عمل جھانک رہے ہو شامی آگے بڑے انہیں نے کہا ہم کیسے دوزخ کی طرف اپنے عمل جھانک رہے ہیں ہمیں بتا تو سہی حسین کی گود میں سر اٹھایا اس وقت اس وقت کے علی نے چھ مہینے کے علی نے دس لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرماتے ہیں ہم خلق ہوئے ہم نے کیا خلق یہ جینا ہم سے ہی بنادار میں بکشت کا سبینہ کہتے ہو جسے رزق بول ہے اپنا پسینہ معصوم کے ٹکڑوں پہ ہی پلتے ہو سبینہ پورا پنڈال اپنے پیناتے کھلوں بن جائے دات تھوڑیے میری گل وڈیے معصوم کے ٹکڑوں پہ ہی پلتے ہو سبینہ تمہیں شرم نہیں آتی دوزخ کی طرف اپنے عمل جھانک رہے ہو وہ کھاتے بھی امانہ ہو ہمیں بھانگ رہے دوزخ کی طرف اپنے عمل جھانک رہے ہو کھاتے بھی ہمارا ہو ہمیں بھانک رہے ہو صدہ سکی رو صدہ باد رو جنگل میں بو تراب کی اولاد لٹ گئی بسم اللہ جی میں نہ کر دو جنگل میں بو تراب کی اولاد لٹ گئی یہ جو آج کی رات آ رہی ہے نا اس رات کیا ہونے چوتھے مصرے تک میرے ساتھ سفر کر لے تیسرے چوتھے چوتھے مصرے میں تو یہ پتہ چل دائے کہ میں نے مسائب کیا پڑھنے ہیں اور آج کی رات شان جی ہونا کیا ہے جنگل میں بو تراب کی اولاد لٹ گئی اتری ہوئی وہ موت کی صورت ہے آج رات اور جنگل میں ایک یتیم کی مہدی کے واسطے بیوہ کو آنسوں کی ضرورت ہے آج رات جنگل میں ایک یتیم کی مہدی کے واسطے بیوہ کو آنسوں کی ضرورت ہے آج رات یہ علامہ صاحب کی بلو کعبہ میرے بیچے بیٹھیں میں پڑھ کے دوں میری بات کی تصدیق بھی کریں گے تاہید بھی میرے بات آکے کریں گے تفصیل صاحب کو فضائل بھی سنائیں گے تفصیل صاحب کو کبلمہ صاحب بھی سنائیں گے اور میری بات کی شاید تصدیق بھی کریں تاہید بھی کریں شب آشور حسین فرماتے ہیں میں نے ایک سو دس خیموں کا چکر لگائے یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا میں آمادہ ہوں میرا قبیلہ آمادہ ہے کل کے دن کے لیے حسین فرماتے ہیں میں چکر لگا رہا تھا کہ یا قدم مجھے ایک سہمے کے پیچھے سے عباس کی آواز آئی عباس اکبر سے کہا رہا تھا اکبر تو نے کل جلدی نہیں کرنی تو حسین کی آنکھوں کا نور ہے اگر تو کل جلدی چلا گیا حسین کی آنکھوں کا نور ختم ہو جائے گا فرماتے ہیں میرا بڑا دل خوش ہوا ان کی تیاری سن کے یا اچانک میرے کان میں عباس کی آواز آئی تھی وہاں سے اکبر کی آواز آئی اکبر عباس کو کہہ رہا تھا چاچا آپ نکل جلدی نہیں کرنی آپ میرے باپ کی کمر کا زور ہو اگر آپ چلے گئے میرے باپ کی کمر پھوٹ جائے گی مر میں نے بھی جانا ہے مر سارے میں جانا ہے اور قرآن کی قسم ہے مر جائے پوری شیعہ کون اگلی بات کا حق ادا ہوتا ہی نہیں میں ممبر حسین پہ کہہ رہا ہوں جس بندے کی جو جو دعا رکیو ہیو آن سنائیں تو مانگ لینا فرماتے ہیں میرا دل بڑا خوش ہوا عباس اکبر کو روک رہا تھا اکبر عباس کو روک رہا تھا یا اچانک خیمے کی اوٹ سے میرے یتیم قاسم براؤن دوا قاسم نے ایک آتھ اکبر کی قدموں بے رکھا ایک آتھ غازی کے قدموں بے رکھ کے پھر آتھ بان کے آپ کسی کی کمر کا زور ہیں آپ کسی کی آنکھوں کا نور ہیں نہ میں کسی کی کمر کا زور ہیں نہ میں کسی کی آنکھوں کا نور ہیں کل پہلے مجھے جانے دینا مجھے بڑھ لاتے میں نے یہ بات سنی ترپا میں اندر سے میں دوڑ کے گیا میں نے اپنے جتیم قاسم کو سینے سے لگایا سینے سے لگا کے فرمایا قاسم تجھے کس نے کہا ہے تیرے جانے سے میرے نقصان نہیں ہوتا قاسم میرا اکبر مارا جائے میرا ایک گھر جڑتا ہے قاسم میرا عباس مارا جائے میرا ایک گھر جڑتا ہے اوہ قاسم تُو مارا جائے میرے دو گھر برباد ہوتے ہیں ایک تو میری بیٹی کا ساروریان جی 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 ایک میری بیٹی کا ساروریان دیتا ہے دوسری میرے بیوہ بھاون کی کمائی اٹھتی ہے میں نوک کرنا تجھے کس نے کہا ہے تیرے جانے سے میرا نوشان کو ہی ہوگا کم سے کم آٹھ بار قاسم نے آکے حسین سے اجازت مانگی ہے چاچا حسین اجازت ہے میں جنگ کرنے جا سکتا ہوں آٹھوں بار حسین نے قاسم کے روکسار چونکے گئے قاسم نہ جا تجھے دیکھتا ہوں مجھے لگتا ہے میرا حسن میرے پاس ہے قاسم نہ جا تجھے دیکھتا ہوں تجھے لگتا ہے میرا حسن میرے پاس ہے قاسم آخری بار رو کے حسین کے پون پکڑ کے ہاتھ مان کہتا ہے چاچا میں مجبور ہوں چاچا میں مسکیون ہوں چاچا میں یتیم ہوں چاچا آپ کے پاس آتو ماں پہ اجازت نہیں دیتے اندر ہو جاتو ماں نراض ہو جاتی ہے ماں کہتی ہے قاسم مگر آج تم نہ گیا میرے پالنے پہ حرف آ جائے گا میرے کہیں گی بیگانے کو فتینا جی 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 ادا نہ روئے ادا نہ روئے آج اگر تم نہ گیا میرے پالنے پہ حرف آ جائے گا آخری بار قاسم ماں کی غیمین مرزد داغل ہوا قاسم کی ماں نے دیکھا قاسم ابھی تک یہی ہو قاسم روکے کہتا ہے اماں میں مسکین ہوں اماں میں یتیو ہوں اماں میں پردیسی ہوں اماں میں پیاسا ہوں اماں میرا دل زخمی ہے اماں آپ کے پاس آتوں آپ نراض ہوتے کہ اچازت کے پاس آتوں چاچا اجازت نہیں دیتا بی بی فرما نے یہ بات سنی قاسم کو گلے سے لگایا سینے سے لگا کے فرما تھی قاسم ایک بار اپنی آستی نے اُلٹی ہے جو جگہ ہے نا اس مقام پہ تیرے باپ کا لکھا ہوا ایک تعویز ہے تُو وہ تعویز لے جا حسین کے پاس اور حسین کو وہ تعویز جا کے پڑھا پھر حسین جانے اور میں جانوں تُو جائیں جنگ کرنے اب حالت کیا ہے بندہ ماتم نہ کرے تو پھر مافی مانگے آستین اُلٹی کاسر نے یہاں پہ حسین کا لکھا ہوا ایک تعویز تھا اسے کھولا کھول کے حسین کے پر اس پاس لے کے جا رہے تھے دور سے حسین نے کاسماتہ دیکھا ہاتھ میں تعویز بکڑا کو دیکھا دونوں ہاتھ کمر پہ آگئے مدینے کی طرف مو کر کے حسین نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ رَاجِعُونَ حسن بھئیہ کاسم تیاری کر کے جی 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 حسن بھئیہ کاسم تیاری کر کے آگیا حسین نے تعویز پڑھا اتنا رویا حسین حسین کو غصہ دی رباب نے لینب نے یڑیاں رگنی ہتھیلیاں رگنی حسین کو غصہ آیا فرمایا جا کاسم اللہ کے حوالے میں نے تعویز پہ پڑھا میرا بھائی حسن کہہ رہا تھا حسن یہ کہہ رہا تھا حسین میرے یتیم کو میرے کاسم کو یتیم سمجھ کے کربالہ کے میدان میں اکیلا نہ کرنا اس کا سعادت میں حصہ ڈالنا میرے یتیم کو جنگ کے لیے بھیجنا فرمایا جا اللہ کے حوالے وہاں کاسم جنگ کرنا تھا یہاں حسین بیوی فرمایا کو ہر ہر بات بتا رہا تھا بڑا اچھا لڑا ہے بڑا اچھا لڑا ہے کہ بھلا آگئے لمبا میں نے پڑھنا نہیں ہے سارا مذہم چھوڑوں مختصر کر کے کہہوں کہہ دیا کاسم نے چاچا میرا آخری سلام حسین نے کاسم کی آواز سنی حسین نے دھوننا شروع کیا کاسم کو یہ وہ شہید ہے کربالہ کے میدان کا جس کی لاز کو چھوڑانے کے لیے حسین اور عباس ایک گرد تھی جس میں حسین نے کاسم کو چھوڑا ہے غبار اور گرد ختم ہوئی ہے منظر کے اکیلا حسین ہے گرد ختم ہوئی ہے کربالہ کا میدان ہے یتیم بھتیجے کو ڈھونڈ رہے اور یتیم بھتیجے کو ڈھونڈ رہے کہہ رہے کاسم بتا تو کہاں پہ ہے کاسم میری کمر جھو گئی ہے کاسم میری آنکھ کنور ختم ہو گئی ہے حسین دھونتا گیا کاسم کی آواز نہیں آئی حسین جلال میں کہاں پھرماتے ہیں کاسم میں بیسیت امام کہہ رہا ہوں میری آواز پہ لبائک ہے جب حسین نے یہ بات کی بندہ ماں چون نہ کرے تو پھر ملک مانگے حسین نے کہاں کاسم میں بیسیت امام کہہ رہا ہوں میری آواز پہ لبائک ہے حسین نے یہ بات کی دائیں سے آواز ہی لبائک چچا حسین دائیں چلا دائیں سے آواز ہی لبائک چچا حسین دائیں چلا سامنے سے آواز ہی لبائک حسین سامنے چلا حسین نے سر سے امام اتارا امام اتار کے کربلا کی ریت تو بچھایا حسین نے ایک ٹکڑا رکھا دوسرا آ گیا کسرا رکھا چوتھا آ گیا پانچوہ رکھا چھٹا آ گیا ساتوہ رکھا آٹھوہ آ گیا نوہ رکھا دسوہ آ گیا دو رکھات پڑھ کے معافی مانگنا اگر ماتم نہ کر سکو جب دسوہ ٹکڑا خود ہی حسین کی چادر پہ آückt گر گیا نوہ حسین نے ہاتھ پکڑا ہاتھ پکڑ کے فرماتا ہیں گے ٹکڑے رکھنے والا کون ہے آواز آئی حسین میں حسن آ گیا میں اپنا یتیم جی میں اپنا یتیم چھڑانے جی 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 کھڈانوں میں کھڈانوں میں میں اپنا یتیم میں اپنا یتیم اٹھانے آ گیا حسین نے اپنا قاصل گٹھڑی میں بانگیا گٹھڑی اٹھائی حسین چلا حسین گھٹری اٹھا کے آیا خیمے کے پاس زینب کی نگائی بڑھی زینب نے دیکھ کے کہا حسین جتیم سمجھ کے چھوڑا ہیو جتیم سمجھ کے چھوڑا ہیو حسین مبالدیں یہ گھٹری یہ جتنا ملا ہے یہ جتنا ملا ہے اتنا لے آئے ہوں بی بی فروہ نے ایک بار گھٹری دیکھی پھر حسین کو دیکھا پھر زینب کو دیکھ کے فروہ نے جو بات کر یہ کہوں گھٹری کو دیکھ کے فروہ کہتی ہے صدمہ حسین نے یہ اٹھایا ہے کس طرح قاسم کی لاز خیمے میں لایا ہے کس طرح گرہ رات و رکب آدنہ زیرہ دے کربلا بڑیے پتن یہ ماتم کر دیں یا نہیں کر دے فروہ گھٹری کو دیکھ گئے یہ ستمہ حسین نے یہ اٹھایا ہے کس طرح قاسم کی لاز خیمے میں لایا ہے کس طرح فروہ یہ بولی شاہ سے قاسم جوان تھا گھٹری میں میلالان سمایا اوہ میرا تیرا جی اوہ میرے تیرا سال کا جی 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 نوکل نوکل جی میرا تیرا سال کا اوہ میرا دولہا فروہ نے گھٹری کھولی حسین کی لاز کے ٹکڑے دیکھے ٹکڑے ایک ٹکڑا اٹھایا غور سے دیکھا کہتی ہے یہ بھی نہیں رکھ دیا آخری ہے کہ وہ اتنا میں چلے آن فروہ نے قاسم کی لاز کے ایک ٹکڑا اٹھایا غور سے دیکھا کہتی ہے یہ بھی نہیں رکھ دیا دوسرا اٹھایا کہتی ہے یہ بھی نہیں رکھ دیا تیسرا اٹھایا کہتی ہے یہ بھی نہیں رکھ دیا چوتھا اٹھایا انہان گال سمجھ آگئی پنڈی بٹنیا چھاں میں غریب بڑنسی پانچ سنو اٹھایا کہتی ہے یہ ٹکڑا بھی نہیں ہے رکھ دیا زینب کریم بھائی فروہ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا کلائی پکڑ کے فرماتے ہیں فروہ کیا ڈھونڈ رہی ہو ٹکڑے بارور اٹھا کے رکھ کیوں رہی ہو فروہ مو پہ ماتم کر کے کہتی ہے زینب میں مہندی والا ہاتھ ڈال رہی ہوں میرے بیٹھے نے مہندی لگائی تھی میں مہندی والا رہی ہتا تجھے پڑتا ہوں میں مہندی والا جی مہندی والا ہاتھ ڈال رہی ہوں غینب نے یہ بات سنی فروہ نے سب کے سامنے ہاتھ بانے ہاتھ بان کے کہا حسین دس سال ہو گئے ہیں میری بیرگی کو میں نے تم سے سوال نہیں کیا زینب تم بھی مو پھیرو سکینہ تم بھی مو پھیرو ہر بی بی نے مو پھیر لیا حسین نے مو پھیر لیا گٹھڑی سامنے پڑی ہوئی تھی قاسم گلاس کے ٹکڑے سامنے تھے فروہ نے اپنے دونوں ہاتھ قاسم گلاس میں مارے قاسم گلاس کا خمول لے کے فروہ نے اپنے پالوں میں لگانا شروع کیا نہیں جاتا نہ تم تو معفی مانگی فروا نے خون لگانا شروع کیا حسین نے کہا زینب پکڑ لے کربلا برواد ہو جائے گی حسین نے کہا فروا کیا کری ہو فروا نے کہا میں نے منت مانی جی میرا قاسم سیرے لگائے گا میں میدی لگاؤں جی